کہ یہ مخلوقِ خدا ہیں جب اس کے بندوں کو خوش کرو گے وہ بھی خوش ہوگا جب وہ خوش ہوتا ہے تو وہ رزق بڑھا دیتا مولا فرماتے ہیں بولو مت اللہ دلوں کے راز جانتا ہے آنکھوں سے بتاؤ کیا چاہیے یہ کہہ رہا ہوں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اتنا مت رزق کے پیچھے جائیں کہ باقی سب چیزوں سے رہ جائیں مولا فرماتے ہیں یاد رکھو دولت اور یہ جس کو بعض کاتھ ہم صرف رزق کہتے ہیں لیکن بعض کاتھ صرف دولت ہوتی ہے رزق تو بہت وسی مفہوم ہے کہ بعض کاتھ دولت کے پیچھے اتنے چلے جاتے ہو کہ ہر چیز سے غافل ہو جاتے ہو اتنا یاد رکھو اللہ نے جتنا رزق لکھا ہے وہ مل کے رہے گا کوشش کرنا ضروری ہے لیکن کبھی بھی مشیمان مت ہونا کہا مولا رزق کیسے بڑھتا ہے کئی چیزوں میں مولا نے بتائی ہے اگر جلیلی پیش کروں چند چیزیں مولا نے کہا چند چیزیں رزق میں بہت اضافہ کرتی ہیں کہا پہلی چیز اول وقت نماز پڑھنا اول وقت نماز پڑھنا رزق میں اضافہ کرتا ہے کہا دوسرے کسرت سے اس سے غفار کرنا رزق کو بڑھاتا ہے کہا محمد و آل محمد پر صلوات پڑھنا رزق کو بڑھاتا ہے پھر فرمایا کہا کہ اور کونسی چیز مولا رزق کو بڑھاتی ہے مولا فرماتے ہیں بینطلوعین جاگتے رہنا فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک کہا اس دوران بہترین رزق نصیب ہوتا پھر مولا فرماتے ہیں کہا کہ نجس مقامات پہ اپنا لعاب دہن مت ڈالنا کہا وہاں سے رزق کم ہو جاتا ہے کہا بہت سے ایسے کام ہیں تو جو رزق بڑھاتے ہیں کہا صدقہ دینا رزق کو بڑھاتا ہے کہا مولا اور کونسی چیز کہا ماں باپ سے محبت سے پیش آنا خوشی سے محبت سے پیش آنا رزق کو بڑھاتا ہے کہا مولا اور کونسی چیز کہا ایک ایسی چیز ہے خوش اخلاقی لوگوں سے مسکرہ کے پیش آنا رزق بڑھاتا ہے کہ کیونکہ سب سے بڑی زکاة خوش اخلاقی ہے اچھی طرح پیش آنا یہ بہت بڑی زکاة کہا اچھی طرح پیش آنا مسکرا کے پیش آؤ کہا اس سے رزق بڑھتا ایسا ہوتا بھی ہے ویسے کہ جو دکاندار ابو سن قمتریرہ بنا بیٹھا رہے مکروش اکل بنا کے بیٹھا رہے دل نہ کرتا اسے شعبن کرنے کا اور جو اچھی طرح سے بات کریں مسکرا کے بات کریں انسان کا دل کرتا ہے مولا فرماتے ہیں مسکراہت انسان کے دوست بناتی ہے مسکرا کے بات کرنا کہا میشہ لوگوں سے خندہ پیشانی سے پیش آؤ اچھی طرح سے بات کرو رزق بڑھتا ہے لوگ صرف بات کر کے خوش ہوں اس سے رزق بڑھے گا کیوں مولا بندوں کے خوش ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ مخلوق خدا ہے جب اس کے بندوں کو خوش کرو گے وہ بھی خوش ہوگا جب وہ خوش ہوتا ہے تو وہ رزق بڑھا دیتا کہ مولا اور کونسی چیز رزق بڑھاتی ہے مولا فرماتے ہیں زیادہ شکر بجا لانا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّا قَذَابِيْ لَشَدِيدْ کہ اگر میرا شکر بجا لاؤگے میں اور رزق میں اضافہ کر دوں گا شکر کیسے بجا لائیں جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کا صحیح استعمال کرنا اچھی صلاحیت ہے اس کا اچھا صحیح استعمال کرنا اچھی صلاحیت ہے طاقت ہے کسی کے پاس بہت زیادہ طاقت ہے تو کیا کرے غنگردی کا دبھیرے نہیں مولا فرماتے ہیں طاقت کا سب سے بڑا صدقہ اور خیرات روزہ اگر طاقت بڑھو تو روزہ زیادہ رکھو طاقت کا مظاہرہ کرو کہ پروردگارہ تو نے طاقت دی تھی میں روزہ رکھ کے بتا رہا ہوں کہ یہ طاقت میں تیری عبادت میں صرف کر رہا ہوں مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کو دو چیزیں انسان یعنی انسان اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے دو حالتوں میں دو حالتوں میں انسان اپنے رب کا بہت قریب ہوتا ہے کہ مولا کون کون سی دو حالتیں کہ ایک جب وہ سجدے میں ہوتا اس سے زیادہ چھک نہیں سکتا اور دوسرا جب وہ بھوکا ہوتا کہ اپنے رب سے بڑا قریب ہوتا اب دونوں چیزوں کے مرکز کا نام رزق کے بڑھانے کا دعا کی استجابت کا دونوں کا راز صلوات ہے توجہ ہو اللہ حمد محمد وعال محمد وعجل توجہ حمد میں کی میرے ساہ دونوں چیزوں کے لئے راز مرکز صلوات ہے کیسا عزیزانہ کے رامے رزق بڑھتا ہے صلوات سے اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں اس لئے معصوم فرماتے ہیں صلوات کسی حالت میں رد نہیں ہے جب بھی دعا کرو تو پہلے بھی صلوات پڑھو آخر میں بھی کہا کیوں کیونکہ صلوات کبھی رد نہیں ہوتی کیونکہ اللہ اور ملائکہ بھی صلوات میں شریک ہوتے ہیں سب کے ذہنوں میں ہوگا تو کہا دعا سے پہلے دعا کے بعد صلوات پڑھو کہا اگر ابتدا اور انتہا قبول ہے تو پھر درمیانی شے کو رد نہیں کیا جائے گا مولا فرماتے ہیں کہ علیکم بسلاح الانبیاء انبیاء کا اسلحہ ہمیشہ پاس رکھا کرو تو کسی نے پوچھا مولا کونسا اسلحہ ہے تلوار ہے تیر ہے نیزہ ہے یہ انبیاء کا اسلحہ کونسا ہے مولا نے کہا الدعا انبیاء کے اسلحے کا نام دعا ہے کہ کوئی چیز اتنی تیز آسمان پہ نہیں پہنچتے جتنی دعا کہا مولا کس کی دعا سب سے پہلے جاتی ہے کم مظلوم کی دعا کم مظلوم کے درجات ہے مولا فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی نہ ہو اس پہ ظلم نہ کرنا کیونکہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا جس کی دادرسی کو کوئی نہ پہنچے اس پہ کبھی ظلم نہ کرنا یہاں ظلم کرو گے وہاں عذاب نازل ہو جائے گا ہر چیز اس دعا سے انسان کو حاصل ہو سکتی ہے دعا لیکن مولا فرماتے ہیں شرط یہ ہے دعا ایسے مانگو جیسے نو مولود بچہ ماں سے دودھ مانگتا ہے بتا نہیں بات کے پہنچا پایا ہوں یا نہیں نو مولود بچہ تازہ مولود بچہ کیسے ماں سے دودھ مانگتا ہے اس طرح سے روتا ہے تڑپتا ہے ہاتھ پاؤں کام پرے ہوتے ہیں روتا ہے بولتا نہیں ہے مولا فرماتے ہیں بولو مت اللہ دلوں کے راز جانتا ہے آنکھوں سے بتاؤ کیا چاہیے مولود بچہ مولود بچہ مولود بچہ